احمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہائی کریم والا ہے تو پیارے بچوں ہم یہ چپٹر پہلے کر چکے ہیں doing your own work جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ عارف اور ماریا نے گھر کیسے کلین کیا آج ہم اس کی comprehension کریں گے comprehension کا مطلب ہوتا ہے i understand what i read جو سمجھ مجھے آیا جو میں نے پڑھا تو یہ کچھ questions ہیں آپ نے ان کے answers کرنے ہیں یہ آپ کی اسی چپٹر میں سے ہیں who does the work at عارف's house everyday عارف کے گھر میں روزانہ کون کام کرتا ہے اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس کا جواب تلاش کریں اگر آپ کو نہیں آرہا چپٹر کو دوبارہ پڑھ لیں عارف's mother does the house work everyday عارف کی امی روزانہ گھر کا کام پاج کرتی ہے what does عارف do while cleaning the house جب عارف گھر صاف کر رہا تھا تو وہ اور کیا کر رہا تھا ویڈیو یہاں پہ stop کریں عارف جو ہے clean کرنے کے ساتھ keep asking their mother for help وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنی امی سے بار بار پوچھ رہا تھا what does their father tell them بچوں کے فادر نے والد صاحب نے انہیں کیا بتایا اب آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اور سے چپٹر کو پڑھیں شاباش he tells them doing your work yourself is the best way of getting it done جو بندہ اپنے ہاں سے کام کرتا ہے وہ اس کا کام ہو جاتا ہے اب آپ نے کچھ questions ہیں think and then answer آپ ان کو سوچیں اور پھر اس کا جواب دیں پہلا question ہے how do you help your mother and father at home or outside تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب گھر سے امی ابو کام کر کے آئیں ان کو آپ ڈرنک آفر کریں ان کے جوتے ریک میں رکھنے اس کے علاوہ گھر میں پلانٹس ہوتے ہیں آپ ان کی watering کر سکتے ہیں cleaning کر سکتے ہیں washing clothes dishes کو ساف کر سکتے ہیں vacuum cleaning کر سکتے ہیں مامانے کپڑے دھویاں آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میج ساف کر سکتے ہیں کھانے سے پہلے table لگا سکتے ہیں garbage dust win میں پھینک سکتے ہیں برطن خوش کر سکتے ہیں dusting کر سکتے ہیں for nature کی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہے کوئی turn off leaky tap caring plants کو دھوپ میں یا ادھر ادھر رکھنا ہے helping in guarding and sorting trash اس کے علاوہ آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ market جاتے ہیں تو آپ جو shopping bags ہیں وہ help کر سکتے ہیں parents کے ساتھ اگر آپ کے گھر میں car ہے تو آپ car wash car دھونے میں اپنے امی ابو کی مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس امی ابو جو ہیں وہ غاس کٹتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ lawnmower کر سکتے ہیں named a people who had to keep your surrounding clean ایک تو ہمیں یہ تیرے سمائنا چاہیے کہ cleanliness یا صفائی کیوں ضروری ہے گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور جو صفائی ہے وہ ہمیں اچھا اور خوش رکھتی ہے اور ہماری زندگی بھی بڑھتی ہے اور ہمارا تو فیت ہے کہ صفائی نیس ایمان ہے تو ہمیں اپنی surroundings کو clean رکھنا چاہیے اس میں ہمارا گھر کے باہر والے اس سے آتے ہیں اور ہر چیز ہمارا گھر ہماری محلہ ہمارا شہر اور ہمارا ملک جو کچھ بھی ہمارے گھر کو surround کرتا ہے وہ سارا ہمارا surroundings میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے آپ کو گھر نہیں پھیلانا چاہیے کہ ہم خود example بنے دوسروں کے لئے پھر ہمیں اپنے گھر کے باہر جو ہیں وہ drains کا خیال رکھنا چاہیے کہ گندہ پانی تو نہیں کھڑا ہو رہا ہمارے گھر کے چوک تو نہیں ہو رہی پھر یہ ہے کہ ہمیں zero waste lifestyle اپنانا چاہیے ہمیں کم سے کم چیزیں ویسٹ خریب نہیں چاہیے اور ان کو کم سے کم جو ہے garbage جو ہے وہ کٹھا ہی نہ ہونے پائے ٹھیک ہے جیسے ہم کسی پارک میں جاتے ہیں تو لوگ فوڈ وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں پلاسٹک بیگ چھوڑ دیتے ہیں ریپر چیزوں کے کر دیتے ہیں اور اس کی صفائی کے لئے gardener آتا ہے مالی سویپر اور کیر ٹیکر پھر اس کے بعد ہمیں starting چاہیے کہ ہم dry garbage اور wet garbage کو لیدہ لیدہ کر لیں پھر ہمیں جو ہے نا وہ سڑکوں کے کنارے جو ہے نا وہ garbage نہیں پھینکنا چاہیے اس کے علاوہ reducing ہمیں تو garbage reduce کرنا چاہیے reuse چیزیں reuse کرنی چاہیے اور recycle کرنا چاہیے جیسے recycle پلاسٹک کی چیزیں آرام سے ہوتی ہیں تو ہم پلاسٹک کی چیزیں کو لیدہ بین میں ڈالیں تاکہ وہ reuse ہو سکیں اور ہمیں جو ہے نا وہ healthy lifestyle اپنانے کے لیے اپنی surroundings کو neat اور clean رکھنا چاہیے تو سب سے پہلے تو جو لوگ ہمارے ساتھ help کرتے ہیں وہ garbage collector ہیں جو کہ gun اٹھانے کے لیے آتے ہیں پھر ہم نے دیکھا caretaker sweeper اور gardener جو ہمارے پاک ساف کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم اور ہماری فیملی کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم سب کو کرنا ہے اور جب تک ہم نہیں کریں گے ہمارے فیملی فرنڈز ریبرو سارے آتے ہیں تو be responsible by keeping your surrounding clean and environment green make پاکستان clean and green تو it's cool to be clean تو اللہ loves those who care for cleanliness اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صفائی رکھتے ہیں think clean اللہ کو اپنے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں اور اپنے اس گذر کو clean رکھیں how do you thank people who do your work آپ کے لئے جو صفائی کا کام کرتے ہیں ان کو کیسے آپ thank کریں گے it might look easy but it is a very tough job appreciate and acknowledge them امیدہ آپ کو یہ لیسٹن پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اور like اور share کریں